دوستوں حاضر ہے آپ کا دوست کپل آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ کہانی پھر پرانی میں پچھلے ہفتے آپ نے سنی تھی موسمی چیٹر جی کی کہانی اور جن لوگوں نے وہ کہانی نہیں سنی ہے تو میں اس ویڈیو میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گا آپ ضرور سنیے گا موسمی چیٹر جی کی کہانی تو دوستوں چلیے آج شروع کرتے ہیں ایک نئی کہانی دوستوں ابھی نیتا پرال کا نام تو آپ سب نے ہی سن رکھا ہوگا دوستوں پرال ایک ایسے ابھی نیتا رہے ہیں جنہوں نے ایک مثال قائم کر دی تھی کھلنایا کی آپ نے تھمبنیل میں پڑھی لیا ہوگا کی کیسے پرال کی وجہ سے چلی جاتی ہیلن کی چاند یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا پورا ویڈیو تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں اب ملاقات ہو گئی جب تک بیٹھنے کو نہ کہا جائے شرافت سے کھڑ رہا ہوں یہ پولیس ٹیشن ہے تمہارے باپ کا گھر نہیں آج تک شہر خان سے کسی نے اتنی بڑی بات نہیں کہی کہ تم نہیں تمہاری وردی تمہاری کٹسی بولو ہی ہے جس دن یہ وردی یہ کٹسی نہیں ہوگی اس دن تم پرال کا جنم 12 فروری 1920 کو دلی کے بلی مران کے ایک خاندانی رئیس پروار میں ہوا تھا پیشے سے سیویل انجینئر پرال کے پتا لالا کیول کرشن سکن بریٹش حکومت کے دوران سرکاری نرمال کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے کیول کرشن سرکاری امارتوں سڑکوں اور پل نرمال میں مہارت رکھتے تھے جب بھی سرکار کو اس طرح کا کام کرانا ہوتا تھا تو عمومن ٹھیکے کرشن سکند کو ہی دی جاتے تھے اس پریوار کی پرتشتہ صرف بلی مران کی گریوں تک نہیں تھی بلکہ پوری دلی انہیں جانتی تھی وہ آرثک روپ سے بہت سمپند تھے پرال کی جنم تیتھی کو لے کر بھی ایک دلچسپ کہانی ہے پرال بتاتے تھے کہ ان کی بوہ کہا کرتی تھی کہ تمہارا جنم 1920 کے فروری کے تیسرے سپتہ میں ہوا تھا پرال جب ڈرائیونگ لائسنس بنوانے پہنچے تو فارم میں جنم تیتھی کا کولم تھا لیکن ان کو تیتھی پتا نہیں تھی پرال کو بوہ کی کہی بات یاد آگئی اور انہوں نے اسی حساب سے جوڑ جمع کر فارم میں 20 فروری کی تارک بھر دی اور وہی ان کی آدھکارک جنمتی تھی بن گئی اس بیچ پرال ایک ابھی نیتہ کے طور پر مشہور ہونے لگے تھے اور پتر پتر کاؤں میں ان کے بارے میں چھپنے بھی لگا تھا اچانک ایک دن پرال کو بلی ماران کے ایک نیواسی کا پتر ملا انہوں نے پرال کو لکھا کہ ایک لیک میں میں نے آپ کی جنمتی تھی 20 فروری 1920 پڑھی ہے لیکن میرے پاس اس بات کے پکتہ پرمال ہیں کہ آپ کی جنمتی تھی 12 فروری 1920 ہے پتر پڑھنے کے بعد پرال کی اس سکتہ بڑھی اور انہوں نے پتر کا اتر لکھا اور تھوڑے چنوٹی بھرے انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا پرمال ہے کس دن بید گئے پرال اس بات کو بھول گئے تھے کہ اچانک ایک دن وہ اپنی ڈاگ دیکھ رہے تھے تو ایک لفافے میں ان کو اپنا مول جنم پرمال پتر دکھا جس پر ان کے جنمت کی تھی 12 فروری 1920 لکھی تھی پرمال پتر کے ساتھ اسی وقتی کا ایک پتر بھی تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ نگر پالکہ کا کرمچاری تھا اور پرال کا جنم پرمال پتر دیکھا تھا پرال نے اس وقتی کو دھنواد پتر لکھا اور تب سے ان کی جنمتی تھی 12 فروری 1920 ہی ہو گئی پرال کے پتا کے پیشے کی وجہ سے ان کا ستھان پریورتن ہوتا رہتا تھا جب بھی کوئی نیا ٹھیکہ ملتا تو وہ پریوار کے ساتھ وہاں شفت ہو جاتے پرال نے رامپور کے سکول سے میٹرک کی پرکشہ پاس کی لیکن ان کا پڑھائی میں من نہیں لگتا تھا ایک دن پتا سے اس وشے پر بات ہوئی تو انہوں نے فوٹوگرافی سیکھنے کی اچھا جتائی کس دنوں تک سوچ وچار کے بعد پرال کے پتا نے بیٹے کو اپنے من کی کرنے کی سشرت انمتی دے تھی اب شرط یہ تھی کہ وہ کناٹ پلیس ستھت اے داس این فوٹوگرافرز میں پرشکشہ لیں پرال اس بات کے لئے راضی ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ داس این فوٹوگرافرز کے مالک ان کے پتا کے دوست ہیں پرال نے وہاں فوٹوگرافی کا پرشکشہ لینے کے ساتھ فلم ڈیولپ اور پرنٹ کرنے کی کلاب ہی سیکھی اب یہاں سے نیتی پرال کو ابھینے کی اور لے گئی اے داس این کمپنی نے شملہ میں ایک شاکھا کھولی تو پرال کو وہاں بھیج دیا شملہ میں رہ کر پرال فوٹوگرافی میں نپل تو ہوئے ہی وہاں ہی پہلی بار ابھینے بھی کیا وہاں آیوجیت ہونے والی وارشک رام لیلا میں سیتا کا ابھینے کیا اس رام لیلا میں ان کے ساتھ رام کی بھومکہ مدن پوری نے نبھائی تھی جو بعد میں ہندی فلموں کے مشہور ابھینیتہ بنے شملہ میں اپنے کاروبار سے صاحب ہو کر اے داس این کمپنی نے لاہور میں اپنی دکان کھولی اور پرال کو وہاں بھیج دیا لاہور کی رام لبھائیہ کی پان دکان پر اس سمیں فلم یملہ جٹ لکھ رہے لیکھک ولی محمد ولی نے پرال کو پان کھاتے دیکھا اور ان کا انداز اتنا بھائیہ کہ انہوں نے وہی ان کو فلم کا آفر دے دیا پرال نے اے داس کمپنی کی سو روپے کی نوکری چھوڑ کر پنچولی آرٹسٹوڈیو کی پچاس روپے کی نوکری کر لی اس بیچ یہ خبر بلی ماران میں رہنے والے ان کے پیتہ تک پہنچی کیونکہ اس وقت فلموں میں کام کرنا اچھا نہیں مانا جاتا تھا پرال کے پتا جی نے ان کو دلی بھلا لیا اور فلم چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے کو کہا پرال پھر سے اے داس اور کمپنی سے جڑے لیکن ان کا من نہیں لگ رہا تھا پھر گھر کے بڑے لوگوں نے مل کر تیہ کیا کہ ان کی شادی کر دی جائے دلی کے ہی ایک سمپن اہلو والیہ پروار کی لڑکی سے ان کی شادی تیہ کر دی گئی اس بیچ ان کے پتا کا ندھن ہو گیا پتا کے ندھن کے بعد پرال پھر سے فلموں میں کام کرنے کے لیے بلی ماران کی گلیاں چھوڑ کر لاہور جا پہنچے لیکن شادی تو تیہ ہو چکی تھی لڑکی والے پرال کے فلموں میں کام کرنے کو لے کر تھوڑے ششنکت تھے لیکن ان کی لڑکی اور پرال دونوں پہلے مل چکے تھے اور کہہ سکتے ہیں کہ پریم بھی انکریت ہو چکا تھا انیس سو پیتالیس میں پرال کی شادی ہوئی اس کے بعد پرال نے دلی ضرور چھوڑی لیکن پہلے لاہور اور پھر ممائی میں رہتے ہوئے بھی وہ بلی ماران کو نہیں بھول پائے تھے یہاں کی گلیوں کو یاد کرتے تھے اور یاد تو وہ کناٹ پلیس میں بتائے دنوں کو بھی کیا کرتے تھے لاہور فلم دھیوگ میں ایک نکار آتمہ کبھی نیتا کی چھوڑی بنانے میں کامیاب ہو چکے پرال کو ہندی فلموں میں پہلا بریک انیس سو بیالس میں فلم خاندان سے ملا دلسک پنچولی کی اس فلم میں ان کی نائکہ نور جہاں تھی بٹوارے سے پہلے پرال نے بائیس فلموں میں نکار آتمہ کبھومکہ نبھائی تھی وہ اس سمیہ کے کافی چرچت ویلین من چکے تھے آزادی کے بعد انہوں نے لاہور چھوڑ دیا اور وہ ممبئی میں آگئے یہ ان کے لئے سنگھرش کا سمیہ تھا لیکھک شہادت حسن منٹو اور ابھینیتا شیام کی سہیتہ سے پرال کو بومبے ٹاکیز کی فلم زدی میں ابھینے کا اوسر ملا فلم زدی میں مکھ کردار دیوانند اور کامنی کوشل کر رہے تھے اس کے بعد گرہستی پربھات فلم کی اپراد ہی ولی محمد کی پتلی جیسی فلمیں کافی مہت پور رہیں اس دشک کی سبھی فلموں میں ابھینیتا پرال نکار آتمک بھومکہ میں نظر آئے انیس سو پچپن میں دلیب کمار کے ساتھ آزاد مدھومتی دیو داس دل دیا درد لیا رام اور شام اور آدمی نامک فلموں کے کردار مہت پور رہے تو دیوانند کے ساتھ منیم جی عمر دیب جیسی فلمیں پسند کی گئیں راج کپور ابھینیت فلمیں آہ چوری چوری چھلیا جس دیش میں گنگا بہتی ہے دل ہی تو ہے جیسی فلمیں ہمیشہ یاد کی جائیں گی فلم ادیوگ میں چالیس کے عمر میں بھی پرال کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی پرال نے ہلاکو نامک فلم میں مکھ ابھینیتا کا کردار نبھایا یہ ایک ششکت ڈاکو کا کردار تھا ساٹھ کے دشک کے بعد بھی پرال کی ابھینیتا دیوانند کے ساتھ سفل جوڑی بنی رہی بات چاہے جانی میرا نام واردات یا دیس پردیس کی کریں زیادہ تر سبھی فلمیں درشکوں کو بہت پسند آئی دوستو کشور کمار اور محمود کے ساتھ بھی ان کی فلمیں پسند کی گئیں کشور کمار کے ساتھ فلم نیا انداز آشا بے وکوف ہاف ٹکٹ منموجی ایک راج جالساز جیسی یادگار فلمیں ہیں تو محمود کے ساتھ سادھو اور شیطان لاکھوں میں ایک پرمک فلم رہی انیس سو سرسٹ میں ابھی نیتا منوچ کمار کی فلم ملنگ چاچا کی کردار نے پرال کا چرطر کردار کی طرف جھکاو بڑھایا اس کے بعد شہیت پورب اور پشم بے ایمان سنیاسی دس نمبری پتھر کے سنم میں مہتپور کردار نے بھائے ابھی نیتا ششی کپور کے ساتھ بھی ان کی کئی فلمیں جیسے بیرادری چوری میرا کام فاسی شنکر دادا چکر پہ چکر راہو کےتو اپنا خون اور مان گستاج جیسے فلمیں بہت سفل رہیں دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ابھی نیتا پرال نے راج کپور کی فلم بابی میں صرف ایک روپے لے کر کام کیا تھا کیونکہ راج کپور میرا نام جوکر بنا کر اس سمیں برباد ہو چکے تھے اور ان کے پاس فلم بنانے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے اور وہ جانتے تھے کہ پرال بہت مہنگے ایکٹر ہیں تو جب انہوں نے پرال سے بات کی تو پرال نے کہا میں صرف ایک روپے لے کر آپ کی فلم کروں گا تو اس طریقے سے انہوں نے راج کپور کی مدد بھی کی تھی امیتاپ بچن کے ابھی نائے کیریئر کو بدلنے والی فلم زنجیر کے کردار وجہ کے لیے نردیشک پرکاش مہرہ کو پرال نے ہی امیتاپ بچن کا نام سجھایا تھا اس کردار کو پہلے دیو آنند اور دھرمیندر نے نکار دیا تھا راج کمار جی سے بھی بات کی گئی تھی لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا تھا پرال نے امیتاپ کی دوستی کی چلتے اس میں شیر خان کا کردار بھی نبایا اس کے بعد امیتاپ بچن کے ساتھ زنجیر، ڈان، امر اکبر انتھونی مجبور، دوستانہ، نصیب، کالیا اور شرابی جیسی فلمیں پرال نے کی پرال کو تین بار فلم فیئر سرفشیسٹ سہایہ کبینیتا کا پورسکار ملا انیس سو ستان نبے میں انہیں فلم فیئر لائف ٹائم ایچیمند خطاب سے نوازا گیا پرال کو ہندی سینیما میں ان کے یوگدان کے لیے دو ہزار ایک میں بھارت سرکار کے پتم بھوشل اور دادہ صاحب فال کے سممان سے سممانت کیا گیا تھا دوستو پرال کی بائیوگرافی اینڈ پرال نام سے پرکاشت ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پستک آن لائن موجود بھی ہے میں اس کا لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ اگر اسے خریدنا چاہتے ہیں تو خرید بھی سکتے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھارت پاک کا میچ پرال کی وجہ سے ڈرا ہوا تھا دوستو یہ بہت دلچسپ قصہ ہے آپ کو بتا دیں کہ پرال صاحب کو کھیل سے بہت پریم تھا دراصل ہوا یہ کہ سن 1989 میں دلی میں آئوجید بھارت پاکستان کریکٹ ٹیسٹ میچ کے انتیم دن میچ شروع ہونے سے پہلے پاکستانی کریکٹ بولڈ کے ادھکاریوں نے گوشلا کر دی کہ اگر ہماری ٹیم بھارت سے جیت جاتی ہے تو ہم اپنی ٹیم کے ہر پلیئر کو گولڈ میڈل دیں گے میچ شروع ہونے کے بعد جب یہ بات پرال صاحب کے کانوں تک گئی تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے گوشلا کر دی کہ اگر یہ میچ بھارتی ٹیم ڈرا بھی کر لیتی ہے تب بھی وہ اپنی پوری ٹیم کو اپنی طرف سے گولڈ میڈل دیں گے کیونکہ اس وقت میچ کی استثید دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت کی جیت ممکن نہیں ہے یہ ان کی بات کا جادوی تھا کہ ٹیم کا جوش دو گناہ ہو گیا اور دلیف وینک سرکر کے دمدار شتک کی مدد سے ہاتھ سے نکلے ہوئے میچ کو بھارتی ٹیم نے ڈرا کروا لیا ساتھ ہی پاکستان کی جیت کے منصوبوں پر پوری طرح سے پانی فیر دیا پرال صاحب نے اپنے وعدے کے انصار پوری ٹیم کو گولڈ میڈل دیا اور ساتھ ہی پاکستان کے اس پلیئرز کو بھی اپنی طرف سے گولڈ میڈل دیا جنہوں نے اس میچ میں بہت اچھا پردرشن کیا تھا پرال صاحب کا انداز ان کے کھیل پریم دیش پریم اور انسانیت کی مثال بنا دوستو اب آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ پرال نے ایسا کیا کیا تھا جس سے جا سکتی تھی ہیلن کی جان سال 1965 میں ریلیز ہوئی فلم گمنام میں ہیلن کی ایکٹنگ کو خوب پسند کیا گیا تھا فلم میں پرال بھی نظر آئے تھے ہر بار کی طرح اس فلم میں بھی انہوں نے ایکٹنگ کی ایک نئی لکیر کھیچی اور ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی کردار میں فٹ بیٹھتے ہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران پرال نے کچھ ایسا کر دیا تھا جس سے ہیلن کافی ناراض ہو گئی تھی اور اس سے ایکٹرس کی جان بھی جا سکتی تھی دراصل شوٹنگ ختم ہونے کے بعد پرال سویمنگ پول میں نہا رہے تھے اور ہیلن وہاں سے گزر رہی تھی پرال نے اچانک ہیلن کو سویمنگ پول میں کھیچ لیا پرال کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہیلن کو تیرنا نہیں آتا حالانکہ سویمنگ پول میں پانی تھوڑا کم تھا اس لیے سمجھ رہتے ہیلن کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا اور سٹ پر کوئی بڑا حاصل ہونے سے بال بال بچا اس سے ہیلن کافی زیادہ ناراض ہو گئی تھی اور گصے میں پرال کی طرف دیکھ رہی تھی ہیلن ان کی حرکت سے تیز تیز چلا رہی تھی لیکن پرال ان پر بلکل بھی ناراض نہیں ہوئے وہ بلکل نارمل تھے ہیلن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار بتایا تھا کہ اس کے بعد کافی سمجھ تک ہماری بات چیت نہیں ہوئی تھی لیکن دیرے دیرے سب سامان ہونے لگا اور بعد میں ہماری بات چیت بھی آپس میں شروع ہوئی پرال اکثر سیٹ پر کافی مستی کرتے تھے اور انہیں اس کا بلکل بھیل نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو ہندی سینیما جگت کے بڑے خلنائک پرال صاحب جنہوں نے خلنائکی کا ایک اتحاس لکھ دیا وہ ہم سب کو چھوڑ کر بارہ جولائی دوہزار تیرہ کو اس دنیا سے الویدہ کہہ گئے تو دوستو اگر ایسی شخصیت کی اور بھی کہانی سننا چاہتے ہیں آپ کو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تب تک کے لئے دیجئے اپنے دوست کپل کو جازت